الحمد للہ رب العالمين وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَأْخُدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ سَمَابَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولَ أَنَ اللَّهُ وَيَقْبِدُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا اَنِ الْمَلِكُ اَنَ الْمَلِكُ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو وہ دن آنے والے بڑا خطرناک دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا آسمان اور زمین کا نظام ختم ہو جائے گا اللہ تعالی ان دونوں کو زمینوں کو بھی ساتوں اور ساتوں آسمانوں کو بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے يَتْوِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالی آئی زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا لپیٹ لے گا ایک حدیث میں آتا ہے ان دونوں کو لپیٹ زمین کے نیچے لیکن اس کی تشبیح یا تعویل ہم نہیں کر سکتے نہ دے سکتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں ہمارا تو ایک دائیں ایک بائیں اللہ کے دونوں ہاتھ دانے کیسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائک اللہ تعالی فرمائے گا اَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللہ یہ نام ہے اللہ تعالی کا ذاتی ذاتی نام اور بڑا بھاری نام اللہ کی قسم کھا لی جائے نہ اللہ کا نام بیچ میں آ جائے نہ اور صحیح اعتماد کے ساتھ اللہ بھی لاج رکھ لیتے ہیں وہ بخاری فتح البھاری میں آتا ہے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے مختصر ایک بندے نے ادھار لیا تھا اور وقت پر اسے سواری نہ مل سکی کشتی نہ ملی لینے والا بھی اپنے کنارے پر دینے والا بھی اپنے کنارے پر دونوں نہیں پہنچ سکرے ایک دوسرے کی طرف دونوں اس نے ایک لکڑی لی اس میں سوراخ کیا اور اس میں اشرفیاں ڈالی اور کہا یا اللہ جب اس بندے نے دیتے ہوئے گواہی مانگی تھی تو میں نے کہا تھا اللہ اللہ گواہ ہم بھی گواہی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی کام نہ کرنا ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ کا نام آیا کی نہیں اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ نے نہیں چاہا ورنہ چیک تو تیار تھا کاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں پتہ ہے ایک وہ مسلمان تھے اللہ کے نام پر ڈالی یا اللہ تیرے نام پر لی تھی اسے پہنچانا اب تیرا کام اور وہ مغرب پر دیکھا اس نے کوئی جہاز نہیں کوئی کشتی نہیں تو ایک ایک لکڑی اس نے دیکھی کنارے پر آ کر لگی ہے اس نے کہا چلو یہ ہی اٹھائیں جلائیں گے گھر گیا مارا کلہارا چنچناتی اور شرفیاں باہر نکلائیں ساتھ لیٹر بھی تھا تو اللہ کا نام ایسی ہم نے ابن ماجہ میں پچھلے دنوں پڑھایا کہ جب ایک عورت نے دانت کا قصاص کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کا بھی دانت توڑا جائے گا تو اس کے رشتہ دار نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں توڑا جائے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں ٹوٹے گا صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو حد ہے اس میں کمی کیسے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں ٹوٹے گا ہماری رشتہ دار کی تھوڑی دیر میں کیا ہوا وہ عورت اور اس کے وارث جو تھے وہ آگے اور کہنے لگے اماری کا تو ٹوٹی گیا ہے یا رسول اللہ سلم اب اس کا کیا توڑنا ہے دیت دلوا دے پیسے دلوا دے اونٹ دلوا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا زمین پر کئی بندے اللہ کے ایسے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے یہ ہے اَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اَنَ الْمَلِكُ میں بادشاہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے اپنی انگلیوں کو بند کرتے تھے اور کھولتے تھے کہ ایسے زمین اور اسمان کو اللہ مٹھی میں بند کر لے گا اللہ اکبر کتنی قوتوں کا مالک ہے لپیٹ لیا اور ہم اس کو چھوڑ کر گولڑے میں پہنچے ہوتے ہیں بچہ مانگنے کے لیے صحت لینے کے لیے اولاد لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ لینے کے لیے کیا عورتیں اور کیا مرد امتِ محمدیہ کے اکثریت اور وہ کتنی قوتوں والا ایسے کر کے لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں ممبر پر چڑھ کر اور ایسے ایسے ہاتھ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے دیکھ رہا کہ ممبر نیچے تک ہل رہا تھا نیچے تک ہل رہا تھا اور مجھے ڈر ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ممبر گرانہ دے تو کئی دفعہ اللہ کی حیبت اور اللہ کی طاقت اور عظمت بیان کرتے ہوئے جلالی خطبہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے آپ کی گردن کی یہ رگیں پھول جاتی صحابہ فرماتے ہیں چہرہِ انور سرخ ہو جاتا سرخ ہو جاتا اور ایسا لگتا تھا کہ آپ سامنے کسی لشکر سے ڈر آ رہے ہیں یہ بھی ایک ڈرانے کا انداز تھا تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دہنے ہیں کیسے ہیں کوئی تعویل نہیں کہ ہاتھ سے مراد سرسید نے لکھا ہے قوت ہے اللہ کے ہاتھ نہیں ہو سکتے نہیں یہ بالکل غلط عقیدے کی بات یہ ہے اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں کیسے ہیں جیسی اس کے شان کو لائک ہے اللہ ہمیں توحید الاسما والصفات کے جو عقائد ہیں اللہ کی جو صفات ہیں اس پر من و عن عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما صل اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقا